اسلام علیکم میرا نام عمد فیضان خان ہے اور میں سکس سمیسر اگرانوی ڈپارٹمنٹ کے سکلیڈنٹ ہوں میرا ایڈرٹ نمبر 17 ایڈرٹ 2425 ہے جو میرا اسائیمنٹ کا ٹوپک ہے وہ ہے نیوٹرینڈ ڈیفیشنسی سیمٹم ان پلانٹ تو جب پلانٹ میں نیوٹرینڈ کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو کون کون سے ایسے سیمٹم ہوتے جس سے ہم یہ پتہ کر سکتے ہیں کس میں کون سے نیوٹرینڈ کی ڈیفیشنسی اب ہو رہی ہے اب ہم بات کرتے ہیں پلانٹ نیوٹرینڈ کی ٹوٹو ہمارے پاس جو پلانٹ میں ہوتے ہیں وہ تقریباً آلموس سکسٹین نیوٹرینڈ ہوتے ہیں جس کو ہم ٹو میجر گروپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں نمبر وان ہوتا ہے نون مینرل نیوٹرینڈ اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ آتا مینرل جو نون مینرل نیوٹرینڈ ہوتے اس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں یہ کاربن ہیڈروجن اینڈ اکسیجن جو موسلی ائر میں پائی جاتی ہیں اور جو ہمارے پاس مینرل نیوٹرینڈ ہوتے ہیں اس میں ہم دو کلاس سے بناتے ہیں اس کی نمبر وان کلاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میکرو نیوٹرینڈ اور جو نمبر دو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میکرو تو جو میکرو ہوتے ہیں وہ پھر ہمارے پاس دو گروپ میں ہو جاتے ہیں کہ پرائیمری نیوٹرینڈ اور سکینڈری نیوٹرینڈ جو پرائیمری ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں نیٹروجن فوسفورس اور پوٹاشیم اور جو سیکنڈری ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں یہ کیلشم میگنیشیم بورون اس کے بعد جو ہمارے پاس آتے ہیں مایکرو نیوٹرینٹ اس میں ہمارے پاس مسلی جو جن کی کوانٹیٹی ہمیں بہت کم چاہیے تھے وہ اس میں ہم شامل کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں نیٹروجن کی تو جتنے بھی ہمارے پاس اسینشل نیوٹرینٹ ہیں ان سب میں سے جو نیٹروجن ہے وہ سب سے زیادہ ہمیں امور کے پلانٹ کو چاہیے ہوتی ہے دینی چاہیے اس کا جو میجر رول ہے وہ ہے پلانٹ کروتھ میں اس کے علاوہ کرولو فیل میں مطلب یہ گرین کلر دیتی ہے اس کے علاوہ یہ پروٹین میں بھی پائی جاتی ہے اور جو فلاورنگ اور فروٹ والے کنٹینٹ ہوتے ہیں اس میں بھی یہ میجر رول ہوتا ہے اس کا اس کے علاوہ جو اس کا ہم آپ دیفشنسی سمٹم میں کریں تو جو کلورو فیل کی کنٹینٹ ہوتے ہیں وہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے فلاورنگ اور فروٹنگ باڈی ہوتے ہیں وہ بھی اس میں ریڈیوز ہو جاتی ہے اگر ہم نیٹروجن کی ٹاکسی سٹی کی بات کریں تو اس کی جب مطلب ہم اس کی مقدار زیادہ بڑھا دیں پلانٹ میں تو اس کا کون سر دیں موجود تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کلر ہوتا ہے پلانٹ کے لیو کا وہ ڈارپ گرین ہو جاتا ہے اس کے بعد جو لیو کی ٹیپس ہوتی ہیں وہ ٹرن ڈاؤن ہونے شروع ہو جاتی ہیں اب اس کے بعد ہم اس کی موبیلٹی کی بات کریں تو جو ہمارا نیٹروجن ہے یہ موبائل نیوٹرینٹ ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ جو اس کی ڈیفٹیشنی سمٹم ہوتے ہیں وہ ہمارے اولڈر لیو ہوتے ہیں اس پر ساب سے پہلے آ جاتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں فوسفورس کی فوسفوربی ہمارا ایک میجر نیوٹرینٹ ہے جو ہمارے پاس موسٹی ٹو ٹاکس مپایا جاتے ہیں ایک ریڈ فوسفورس اور ریڈ فائٹ فوسفورس اس کا جو میجر فانکشن ہے وہ ہے پلانٹ کی گروت میں اس کے بعد روڈ ڈیوائلپنر میں اس کا میجر رول ہے اس کے بعد لیگون کروس میں جو نیٹروجن فکشن فکسیشن ہے بھیڑی ہوتی ہے اس کو جو مطلب سے ٹیومیلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد پلانٹ کی سٹیم اینڈ سٹاک ہے اس کی لیند کو انکریز کرتے ہیں اس کے بعد اگر ہم اس کی ٹاکسی سٹی کی یا ڈیفیشنسی سمٹم کے بات کریں اس کا جو میجر ڈیفشن سیمٹم ہے کہ یہ پلانٹ کے جو لیف ہوتے ہیں وہ ٹرن پرپل ہو جاتا ہے مطلب ان کا کلال پرپل ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جو پلانٹ کی میچورٹی ہوتی ہے وہ ڈلے ہو جاتی ہے اور پلانٹ کی جو گروت ہوتی ہے یا مطلب اس کی جو گروت ہو رہی ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے سٹنٹ ہو جاتی ہے ایک جگہ رک جاتی ہے ہم بات کرتے ہیں پٹاشیم کی پٹاشیم کو موسلی کوالٹی نیوٹرینٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے ہوتے ہیں مطلب ایکٹیو ہوتے ہیں وہ بھی اس کی وجہ سے ہوتی ہے اگر ہم اس کی ٹاکسٹیسٹی یا ڈیفیشنسی کی بات کریں تو ڈیفیشنسی سمٹم یہ ہوتا ہے کہ جو پلانٹ کی گروت ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے روڈ ڈیویلپمنٹ نہیں ہوتی اور اگر ہم اس کی ٹاکسٹیسٹی کی بات کریں تو جو لیف مارجنل نیکروسز ہوتی ہے وہ اس ہی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں مطلب جو لیف کی ٹیپ ہوتی ہیں وہ ٹن براؤن شروع ہو جاتی ہیں جیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیف باہر شروع ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کیلشم کی کیلشم ہے ہمارے پاس سکینڈی نیوٹرین اس کا جو میجر رول ہے وہ ہے ایکٹیویشن آف انگزائم مطلب سم اگزائم کی ایکٹیویٹی کو یہ مطلب اسے ٹومیلیٹ کرتے ہیں اور ان کو ایکٹیو کرتے ہیں اس کے بعد گارڈ سیل فیزیولیجی میں اس کا میجر رول ہے اس کے بعد جو امونیم کی ابزوربشن ہے اس کو یہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اگر ہم اس کی ڈیفیشنسی کی بات کریں تو جو بلوزوم اینڈ روٹ اور ٹومیٹو ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں اس کو بعد جو لیف کے اوپر برون برون سپورٹ جو جیلو جیلو سپورٹ ہو جاتے ہیں وہ بھی اسی کی ڈیفیشنسی کے وجہ سے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ مطلب جو جنگ لیوز پہ اس کے ڈیفیشنس جنتم جلدی آ جاتی ہیں اگر ہم اس کی ڈیفیشنسی کی بات کریں تو یہ مطلب بہت کم ڈیفیشنسی کے مطلب سمٹم وہ شو کرتا ہے لیکن یہ جو کمپیٹ کر رہا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میگنیشیم اور پوٹاشیوم کے اپٹر کو یہ کمپیٹ کرتا ہے جس کے وجہ سے ان کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے پلانٹ میں آجاتے ہیں میگنیشیم کی طرح میگنیشیم کا جو میجر فنکشن ہے وہ سنتیس آف آمائنو ایسڈ اس کے بعد اگر ہم اس کی ڈیفیشنسی کے بات کریں تو اس کی جو ڈیفیشنسی سمٹم ہوتا ہے وہ جو مطلب لیف کی جو وین ہوتے ہیں وہ جیل ہو جاتی ہوں جو لیف ہوتے ہیں وہ فال کرنشید ہو جاتے ہیں اور اس کی جو ٹاکسیٹی ہے وہ ٹاکسیٹی اس کی مطلب ویزیبل ہم نہیں ڈیفائن کر سکتے اس کا ویزیبل کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ اس میں میگنیشیم کی کم ہی ہے یہ کسی اور نیوٹرینٹ کی اور یہ ہائی موبائل نیوٹرینٹ ہے بات کرتے ہیں سلفر کی سلفر کا میجر اور پلانٹ کی گروہت میں ہے اس کے بعد فورمیشن آف کلوریفیل پرڈکشن آف پورٹین ایکٹیویشن آف انزائم یہ اس کے میجر فنکشن ہے سلفر کے اور یہ پلانٹ اب ٹیک کرتے ہیں ان دی فارم آف سلفیٹ اگر ہم اس کی ڈیفیشنسی کی بات کریں تو دیفیشنسی سمٹم یہ ہے کہ انٹائر ہول لیف جیل ہو جاتا ہے اس کے بعد لیف ٹپس ڈاؤن ہو جاتی ہیں اور جو لیف ہوتا ہے وہ کرل ڈاؤن وڈھوڑ شروع ہوتا ہے کرل ہو جاتا ہے اگر ہم اس کی ٹاکسٹی کے بات کریں تو جو لیف کا سائز ہوتا ہے وہ ریڈوس ہونے شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جو اوورال گروہت ہوتی ہے پلانٹ کے وہ بھی سٹنٹ ہو جاتے رک جاتے اور جو مطلب میجر فنکشن پلانٹ کے ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں